اسلام علیکم گائز میں ہوں روبینا میکپ آرٹیز ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے تو آج میں لائی ہوں آپ کے لئے پرپل اینڈ گولڈن آئی میکپ ہوپ آپ سب کو پسند آئے پہلے ہم پوری آئیس پہ ہم کنزیلر لگائیں گے آوٹر کونر پہ انر کونر پہ اچھے سے آئیس کو ایسے پکڑ کے اور سائٹ کے کونوں کونوں تک اور صحیح سے ہم کنزیلر لگائیں گے اچھے سے پوری آئیس پہ کنزیلر کریں گے پھر ایک برس کی مدد سے میں اسے ڈیپ ڈیپ کروں گی تھاکہ کنزیلر پورا سیٹ ہو جائے پاوڈر بھی لگا سکتے ہیں لیکن مجھے تھوڑا آئی میکپ داک چاہیے تو پھر میں اس میں پاوڈر نہیں لگاؤں گی ایک برس کی مدد سے ہلکا سا ڈیبنگ کروں گی برس کی مدد سے اچھے سے ڈیپنگ کی پھر میں نے ایک جیل لائنر لیا آپ کے پاس کوئی بھی کمپنی کا جیل لائنر ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہو کاجل ہو تو کاجل بھی یوز کر سکتے ہو بس ہمیں دو لائن کریٹ کرنی ہے ایک آوٹر کونر پہ اور ایک انر کونر پہ بس اسی طریقے سے اسی ٹیکنک کے ساتھ ہمیں یہ یوز کرنا ہے بہت زیادہ داگ نہیں کرنا بس ہلکا ہلکا اس طریقے سے ہمیں ایک لائن دو کریٹ کرنی ہے بس بہت زیادہ داگ نہیں لگا نا کاجل بس اسے پہ ہلکے ہلکے ہاتھوں سے ہمیں صرف سمجھ کرنا ہے تھوڑا سا بلین کرنا ہے تاکہ یہ لائنز جو ہے وہ دیکھے نہیں اچھے سے بلین کرنا ہے اور میں نے ہمیزہ کر رہا ہے کہ میک اپ میں بلینڈنگ بہت ضروری ہے بس اسی طریقے سے بلین کرنے کے بعد ہمیں جو کلور چاہیے وہ کلور ہمیں ہیوز کرنا ہے اچھا مینٹ میں آئے کہ تو پیلٹ میں سے لائٹ پرپل کلور کا شیئب دیا ہے اور آتر کونر اور انر کونر کے اسی لائن کے اوپر میں پرپل شیئب لگا ہے چھوڑا لائٹ پرپل میں رکھیں پھر میں اسے بلین کروں گی بلینڈنگ بہت اچھے سے کرنا ہے بہت ہلکے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے دونوں سائٹ میں اچھے سے بلینڈنگ کروں گی آپ اسی ٹیکنک سے میں نے یہ پرپل اور گولڈن آئی میک اپ کیا ہے آپ گرین اور گولڈن بھی کر سکتے ہو آپ کو جو بھی پسند ہو کلور آپ اس کے ساتھ یہ کر سکتے ہو تو یہ واپس میں نے پرپل کلور شیڈ لیا تھوڑا لائٹ پرپل لیا پھر تھوڑا داگ کلور لیا جب تک مجھے جو شیڈ چاہیے وہ نہیں ملے گا تب تک میں بلینڈ کروں گی اور یہ کوئی شیڈ لگاتے رہیں گے میں نے اس میں کوئی فیلٹر یوز نہیں کیا ہے بہت زیادہ لائٹنگ یوز نہیں کی کہ آپ کو اوریجنل جو کلور کا آئی میک اپ کا شیڈ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے تو میں نے آوٹر کونر اور اینر کونر سے اسی طریقے سے میں نے بلینڈ کرنا اسٹارٹ کیا پھر میں نے ایک داگ پرپل کا شیڈ لیا اور اسی طریقے سے میں نے لگایا اور بلینڈ کیا پھر میں نے کنزیلر بریش کے ساتھ میں نے ہاف کٹ کریس کی بلکل اینر کونر سے میں نے ہاف کٹ کریس ان کی کی بہت زیادہ مجھے نہیں چاہے تھا تو بس اسی طریقے سے کنزیلر ہاف اس پھر لگایا میں نے اور پھر ہلکا سا ہم پرپل کلور کو بھی شیڈ لے کے پھر اسے ہم سمجھ کریں گے تاکہ یہ ہماری جو لائن ہے نا بس میک اپ کا ایک ہی ہوتا ہے کہ لائننگ دکھنی نہیں چاہے تو بس یہ پرپل کلور کا شیڈ اٹھایا اور پھر اسے بھی بلینڈ کرتے گئے تاکہ ہماری جو یہ کٹ فریز کی جو بیچ کی لائن ہے وہ نہ دکھیں پھر میں نے اسی آئی سیڈ پیلٹ میں سے گولڈن کلور کا شیڈ لیا اور کٹ فریز جہاں ہم نے کی تھی اسی پر میں نے گولڈن کلور کا شیڈ لگایا تو یہ گولڈن کلور کا شیڈ میں نے پھر ہاتھوں سے اچھے سے میں نے اسے سمجھ کیا اور سائیڈ کے انر کورنر پہ بھی اچھے سے میں نے لگایا پھر اسی پیلٹ سے میں نے ایک گولڈن اور پرپل کا شیڈ تھا شریم لی تو وہ میں نے اس پر لگایا اور کافی خوبصورت لگ رہا تھا یہ دم ہی زیادہ میں نے لائٹ آن نہیں کیا کہ آپ کو اوریجنل جو آئی میک اپ ہے وہ لک آپ کو دیکھنے ملے پھر مجھے تھوڑا اور زیادہ چنکی لک چاہیے تھا تو میں نے اس پر آج کل ٹرین میں زیادہ ہے تو میں نے گلو لگایا پھر میں نے گولڈن کلور کے یہ چنکس لگایا جو تھوڑے گلیٹر سے بڑی سائز میں ہوتے ہیں آج کل یہ بہت زیادہ ٹرین میں ہے تو یہ بھی کافی حد تک خوبصورت لگ رہے تھے میں نے آئی میک اپ ختم ہو جانے کے بعد بھی مجھے ضرورت لگی تو میں نے یہ تھوڑے سے چنکس واپس سے لگایا تھے اور اس کا لک کافی حد تک خوبصورت آ رہا تھا اب یہ میں نے جیل لائنر لیا ہے اور ان کی آئیس پر تھوڑا سا ونگ آئی لینر میں نے کریئٹ کیا ہے کیونکہ ان کی آئیس ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی اور میں نے پہلے ایک سمپل سیک لائن کریئٹ کی جو ان کی آئیس کی جو شیپ تھا وہی لائن میں نے کریئٹ کیا پھر جو آئی برو کو تھوڑا سا کھینچ کے اور اسی ٹیکنک کے ساتھ آپ آئی لینر لگا ہوگی تو بہت ہی سمپل ٹیکنک کے ساتھ ایک ونگ آئی لینر کریئٹ ہوتا ہے تو بس میں نے آئی لینر تھوڑا سا موٹا لگا ہے کیونکہ میں نے ابھی آئی لیس بھی نہیں لگا تھے اور مجھے تھوڑا سا آئیس ان کی تھوڑی سی داگ کریئٹ کرنا تھا کلر تو میں نے آئی لائنر تھوڑا داگ میں نے لگایا تھا پھر میں نے آئی لیس لگایا مجھے تھوڑا سا دیلتر کم لگ رہا تھا تو میں نے اور زیادہ تھوڑا سا مینے بڑے بڑے چنگ سکتے ہو لگایا اور ان کی آئی برو بھی کافی حد تک پتلی تھی تو میں نے جیل لائنر براؤن جیل لائنر سے میں نے ان کی آئی برو تھوڑی ٹھیک تھوڑا سا شیپ دے دیا تھا پھر میں نے جیل لائنر سے ان کے آؤٹر کورنر اور انر کورنر پہ سیمپل سے ایک کاجل کی لائن کریٹ کی میں نے بہت زیادہ داگ کاجل نہیں لگا تھا اور ایک بلیک کلر کے آئی شیڈوں سے اسے سمجھ کر دیا تھا ساتھ میں ہی میں نے ایک پرپل کلر کا شیڈ لیا اور اچھے سے اسے سمجھ کیا کاجل کو اور انر کورنر تک میں نے یہ پرپل کلر کا شیڈ لے کے گئے اور واپس میں نے داگ پرپل کلر کا شیڈ لیا اور اسے بھی اچھے سے سمجھ کیا پھر آئیس کے کورنوں پہ ایک انر کورنر پہ ایک بولڈن کلر کا شیڈ لیا اور وہ میں نے لگایا بہت خوبصورت آئی میک اپ لگ رہا تھا اب آپ بھی مجھے بتائیں کمنٹس کرنا کہ آپ کو یہ آئی میک اپ کیسا لگا موسیقی